موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیالکورٹ میں ریحانہ ڈار صاحبانے لنکا ڈھادی پولیس پہ پولیس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور پولیس منتیں سماجتیں کرتی نصر آئی ان کی اب آج کے اس واقعے کو دیکھئے کہ جب ان کا آفیس بند کیا گیا تو ہتھوڑا لے کے وہ کیوں پہنچ گئی آپ سر دیکھئے اس کے بعد بات کرتے ہیں ناصرین لائک سرور کیجئے گا میں پاکستانی ہوں موسیقی جنہ سین آپ نے دیکھا آج چودہ آگست کو ہر شخص یوم آزادی کی خوشی منا رہا تھا اور مریم نواز صاحبہ اور سیالکورٹ کے خاجہ آسیر صاحب اور نواز صرف مافیا پاکستان پہ ایک ظلم مسلط کر رہا تھا اور پولیس اس سب میں استعمال کی جا رہی تھی اداروں کا اس سب چیز میں بدنامی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو بدنام ہی کر رہے ہیں باقی انہیں استعمال مریم نواز کی تمام کی تمام جماعت کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ الزامات ہیں تحریک انصاف والوں کے بہرحال رہانہ ڈار کا یہ موقف تھا کہ جنہ ہاؤس سیالکورٹ قائد آسم کی یاد میں بنایا گیا تھا آپ یوم آزادی کے موقع پر اس پر تالے لگاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کر رہے آپ کو شرمانی چاہیے پجاب پولیس کی جانب سے جنہ ہاؤس پر لگائے گئے تالے توڑ دئیے میں آپ سب کی منتظر ہوں یہ کہنا تھا رہانہ ڈار صاحبہ کا ہم سب یوم آزادی منائیں گے اور بھرپور طریقے سے منائیں گے رہانہ ڈار صاحبہ نے یہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ناظرین پولیس کے اس رویہ کے حوالے سے آپ اپنی آراد ہیجئے گا مختلف شہروں میں گرفتاریاں بھی جاری ہیں پھر بھی تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور نون لیگ نے ایک ہی شو کیا ہے شاید اسلامباد میں کہیں اور وہ بھی ناچنے گانے والوں کو بلا کے بھی ناکام ہی ثابت ہوا آج کی ویڈیو شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بلیکن بھی پرسکتے دیجئے